اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہو تو داغوں پر چکندر کاٹ کر مسل کر پانی سے دھو ڈالیں داغ مٹ جائیں گے پیٹ کی توند بڑھ گئی ہے تو ناف کے اندر لحسن کا رس لگا کر سو جائیں پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں چہرے پر زیادہ کیل محاصے نکل آئیں تو کیل محاصوں پر شہد لگا کر مساج کریں کیل محاصے ختم ہو جائیں گے چمکتی دمکتی جلد بنانے کے لیے نہار مو بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں چہرے کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو الو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیے چکناہٹ ختم ہو جائے گی آنکھوں کی سوجن ختم کرنی ہے تو آنکھوں کے ارد گرد روئی کو تھنڈے پانی میں بھگو کر لگائیے سوجن ختم ہو جائے گی بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں بڑھا بھی جوان ہو جائے گا جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں نہار مو کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھتنوں میں کبھی داردن نہیں ہوگا ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار مو پینے سے پورا جسم گورا رہے گا سو سال تک جوان اور توانہ رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس سب گول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو ہمیشہ کے لیے خانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے ملتانی مٹی میں گلاب کا آرک ڈال کر پیسٹ سا بنائیں چہرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ بعد چہرہ دھولیں چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اگر آپ کا رنگ سامولہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے گلاب کا آرک بہت فائدہ مند ہے سابون کے اوپر مکھن لگا دیا جائے تو سابون کم گھلتا ہے نہانے سے قبل پانی میں ایک پھول چمبیلی کا بھیگو دیا جائے تو نہانے کے بعد بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے روٹی کھانے کے بعد سیب کا ایک ٹکڑا کھا لینے سے روٹی فوراں حزم ہو جاتی ہے بیڈ کے گدے پر داغ لگ جائے تو داغ والی جگہ پر مکڑی کا جالا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتا ہے شیشی کے داغ صاف نہ ہو رہے ہوں تو آلو کا پانی لگاؤ داغ فوراں مٹ جائیں گے گھر کے فنیچر پر داغ دھبے لگ جائیں تو مٹی کے تیل میں چند کترے بادام کا تیل ڈال کر صاف کرو داغ مٹ جائیں گے واش روم میں بار بار لال بیگ آنے لگ جائیں تو واش روم میں سگرٹ جلا کر رکھ دیں لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں کلونجی کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگائیں جھوریاں ختم ہو جائیں گی دودھ میں ہریڑ کا مربع ڈال کر پینے سے مرٹاپا کم ہوتا ہے نیم کے پتوں کا رست چہرے پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں جو خواتین حمل نہ ٹھینے کے مسائل سے پریشان ہیں وہ کلونجی کو دودھ میں ملا کر رات کے وقت شہد کا ایک چمچ ڈال کر پی لیا کریں عاملے کا مربع کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے دودھ میں گاجر کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے زیتون کے تیل میں روٹی کھانے سے کبھی پیڑ سے گیس کی بدبو نہیں آتی بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار میں لیمونی چوڑ کر کھا لو ذہنی سکون ملے گا حلدی کو شہد میں ملا کر لگانے سے بڑھتے ہوئے ٹام سیلز بیٹھ جاتے ہیں اگر بتی کی خوشبو بار بار سونگنے سے کبھی لکوا نہیں ہوتا گلہ خراب ہو تو گلے کے اوپر ملٹھی کا مساج کرو گلہ صاف اور کھل جاتا ہے ادرک کا ٹکڑا پانی میں ابال کر شہد اور لیمون کے چند کترے ڈال کر پینے سے گھٹنوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ادرک کے تیل سے گھٹنوں کی مالش بھی درد دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے کھیرہ آپ کو چھاتی کے کینسر سے بجاتا ہے ٹاماٹر سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے خجور کی گھٹلی کو پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے گلاب کے پھول کی خوشبو سونگنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں خربوزے کے بیجوں کو خوشک کر کے چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے واشن جانے سے پہلے ایک دانا کلونجی کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جل ٹائٹ رہتی ہے الوویرہ کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ اور پیر نرم و املائم رہتے ہیں روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں ادرک کے ٹکڑے چبانے سے گرمی میں پسینہ نہیں آتا سورج مکھی کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کریں بڑھاپے میں گھٹنے میں کبھی بھی درد اور تکلیف نہیں ہوگی گرم پانی میں کانچ کے برطن ڈبونے سے کانچ کے جڑے ہوئے برطن کھل جاتے ہیں ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بند گھوبی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش سے آرام آ جاتا ہے زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم شیطان سے محفوظ رہتا ہے بھنڈی کا سالن کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے کالے کپڑے پہننے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے دودھ میں مکھن ڈبو کر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دیسی گھی گرم کر کے سٹیل کے چمچ میں چاٹنے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے کچھے سونف چبانے سے زکام ختم ہو جاتا ہے لیسن میں ناریل کا تیل ملا کر جوڑوں کی مالش کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں صبح کے وقت دراکت کے ساتھ لٹکنے سے قد لمبا ہوتا ہے دسترخان پر کم کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں علیچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہوں تو نیم کے پتے چبانے سے پھوڑے پھنسیاں نکلنا بند ہو جاتی ہیں تیز نمک کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر سانس کا مسئلہ ہو تو گنے کا رس پینے سے سانس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے مولی کے پتے چبانے سے پیٹے کی پتری ختم ہو جاتی ہے اگر چھوٹے بچے کمزور ہوں تو بچوں کو دودھ میں سنگترے کا رس ملا کر پلائیں بچے طاقتور ہو جائیں گے زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے کلونجی پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی رک جاتی ہے کینسر کی مرض میں سٹرابری کا جوس پینا بے حد مفید آرام دے ہے کیکر کی لکڑی کا دھوان سونگنے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو خوشک میواجات کھایا کرو زیادہ چائے پینے سے حازمہ خراب ہو جاتے ہیں پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس پانی پینے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی نہار مو زبان پر لحسن لگانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں دیسی نیم کے درخت کا پتہ چہرے پر رگڑو نوے سال تک چہرے پر دانیں اور دھبے نہیں آئیں گے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ